اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید ہیں سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جو یونٹ نوبر سکس ہے اکسپورٹ پرگرسف انگلیش کی اس کے ہم چپٹر نوبر تھری کو کریں گے چپٹر کا فور کو کریں گے چپٹر کے میں ڈیفرنٹ سٹیز کے بارے میں بتایا گیا ہے تو فرسٹ میں پاس تو سٹی ہے وہ وینس آ سٹی آف وارٹر اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو میں جو بھی ویڈیوز بنوں گی نیکس چپٹر اس کی آپ کو اس کی نوٹفکیشن مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن باکس نیچے اوپن کریں گے تو اس میں آپ کو کمپلیٹ پلیلیس نظر آئے گی جس میں تمام چپٹر کے پلیلیس بنی ہوئی ہے ٹرانسلیشن ایکسسائز سب کچھ سالو ہوئے ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السپر blow ،反ر کرنے کے سکر سپر ویڈس ڈسٹ اوپ ڈسٹ اوٹ ڈسٹ اوٹ رویوں رہاں گا دعیلیو تاریخی مرکز جائے کا اس کے علاوہ wounds ڈسٹ Sau ریئیوور جاتا ہے تو کرنا یہ تاریخی مرکز ہے یہ ایک سو اٹھارہ سمال آئیلینڈ جزیروں پر مشتمل ہے اور ان کو الگ الگ جزیرے ہوئے ہیں وہ کنال ہی نہروں سے ان جوائن بائی بریجز اور ان کو پلوں کے ذریعے جوڑا گیا ہے دا گرینڈ کنال is the main road and is busy with ferries and local boat called گونڈالز جو گرینڈ کنال ہے یعنی جو گرینڈ کنال ہے سب سے بڑی جو نہر ہے اس کو وہ main road ہے وہی اور وہ بیزی ہوتی ہے فیریز بڑی کشتیوں کو بولتے ہیں local boats is called گنڈالز یعنی کشتیوں کو گنڈالز کھا جاتا ہے which carries people across the water جو لوگوں کو پانے کی اوپر سے لے کر جاتی ہیں the گنڈالرز who peddle the گنڈالز across the crowded waterway are famous for their singing which echoes across the city crowded حجپور حجوم بولتے ہیں اور echoes ہوتا ہے گونجنے میں تو جو گنڈالرز اور کشتیاں چلا رہے ہوتے ہیں وہ گانے کاتے ہیں جو وہ مشہور ہیں پورے شہر میں venus is a treasure trove جو venus ہے وہ treasure trove historical building یعنی وہ تاریخی امارتوں کا ایک خزانہ ہے many of which contain world famous painting جن میں دنیا کی مشہور painting بھی شامل ہیں one of the best known building is the stunning dog palace is in s.t market square جو سب سے مشہور ہے ان میں best building ہے وہ ہے stunning dogs palace in s.t market square venus is such a popular city with tourists that in the busiest month the city authorities limit the number of tourists allowed to enter in order to ease congestions کے venus جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور شہر ہے سیاہوں کے لئے اور business month جب ان کے جس مہینے میں زیادہ سیاہ آتے ہیں اس میں جو city authority کیا کرتی ہیں وہ جو tourist ایسا سیاہ ہیں ان کو اجازت جو ہوتی ہے وہ limited tourist کو ہوتی ہے تاکہ شہر کے اندر بھیر بھار نہ ہو جائے congestion بولتے ہیں بھیر بھار رش کو each year ہر سال between اکتوبر اور اپریل اکتوبر اور اپریل کے درمیان venus is flooded by the aquair alt which means high water in italian تو italian italy کہنا جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو flooded یعنی سلاب کی صورتحال ہو جاتی ہے these floods are sometimes devastating اور بعد دفعہ یہ جو سلاب ہوتے ہیں یہ تباہ کون ہوتے ہیں the worst flood were in 1966 سب سے بترین سلاب 1966 میں آیا تھا when s t market square was under 4 feet of water جب جو market square تھی جو بھی اوپر building بتائی گیا وہ 4 feet ground water میں چلی گئی تھی and many of venus are treasure were damaged اور جو venus کے 8 treasure تھے خزانے تھے وہ ان کو بہت نقصان پہنچا the next serious flood have been predicted for 2030 جو اگلا flood ہے وہ predict کیا جارہا ہے 2030 میں and the authorities are trying to find way of protecting the city before that date اور جو انتظامیہ ہے وہ ایسا راستہ ڈھون رہی ہے کہ جب flood ہے تو وہ شہر کو بچا سکے اور جو اس کے treasure ہے خزانے اس کو بچا سکے تو تصویر میں وینس دیکھ رہے ہیں کیسا ہے بہت ہی خوبصورت شہر ہے اب ہم اگلا چپٹر ٹیکس ٹو پڑھتے ہیں اس میں street children in Brazil as in many countries in the world جیسے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتا ہے in Brazil there is a very obvious social inequalities کہ برازیل کے اندر بھی بہت واضح طور پر عدم مصوات یا سماجی عدم مصوات موجود ہیں inequalities ہوتا ہے social inequalities مصوات کوئی غریب امیر کا جو ڈیفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے there are many enormously rich people کہ کئی زیادہ بہت زیادہ امیر لوگ پائے جاتے ہیں and also واس نمبر آف extremely poor people living well blow the poverty line اور اسی طرح بہت اداد میں جو بہت غریب لوگ ہیں جو poverty line سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ رہتے ہیں poverty line ہوتی ہے جو UN کی طرف سے ایک specific amount fix کی گئی ہے کتنے ڈالر پر ڈالر اس میں اگر اس سے بھی لوگ کم کمائے ہیں تو اس کو بلتے ہیں below poverty line poverty line who's trash are living as best they can جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے in Brazil the problem is very serious Brazil میں جب مسئلہ بہت serious ہے because one third of population earn less than 80 ڈالر رامت کہ جو one third population ہے وہ 80 ڈالر ایک مہینے سے بھی کم کماتی and many earn nothing at all اور اتنے کوئی کچھ تویسے ہیں جو بلکل بھی نہیں کماتے many people have no jobs and are illiterate بہت سے لوگوں کے پاس jobs نہیں وہ انپرد ہیں they have no hope ان کے پاس کوئی امید نہیں of better life better زندگی کے لیے for themselves اپنے لیے are for their شلن اور اپنے بچوں کے لیے hundred of children سینکڑوں کے ساب سے بچے many years young as eight years old کوئی اتنے ینگ ہوتے ہیں جو 8 سال کے ہیں leave their family اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں because not only is there nothing for them at home کہ ان کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا but home is frequently a violent these homeless children live on street without any shelter جو بے گھر بچے ہوتے ہیں جو گلیوں میں رہتے ہیں بغیر کسی چھت کے they back for money in order to buy their barest necessities of life کے barest بی ارس ضروری کو بولتے ہیں وہ مانگتے ہیں اپنی زندگی کو جوز اجات پوری کرنے کے لیے although اگرچہ some people try to help them کچھ لوگ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں the authorities who should do so do not حالکہ یہ کام authorities کو کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں کرتی the government does not help the children and the police often use violent toward them اور جو government ہے وہ ان کی مدد نہیں کرتی جبکہ جو police ہے وہ ان پر اکثر تشدد بھی کرتی ہے as more and more families arrive from the country yard to try کہ بہت زیادہ families جب گاؤں سے آتی ہیں to try find work in the city شہر میں کام ڈھونڈنے کے لیے the gigantic بہت بڑھا problem مسئلہ کرو جاتے of street children grow worse day by جو گلی والے بچے ہوتے ان کا مسئلہ دن پہ دن بڑھتا جاتا ہے اب ہم next پڑھتے ہیں living in جر in منگولیا جر is a circular tent جر circular tent it is a very large but light weight wooden structure covered in animal skin کہ یہ بہت بڑھا اور لکڑی کا بنا structure جو animal skin کے اندر cover ہوتا ہے and felt a thick material made from wool جو wool کے ساتھ ایک موٹر مٹل ہوتا اس کے ساتھ بنا ہوتا ہے ایڈ ایپکس اس کی چوٹی پر دھوئیں کے لئے سراغ ہوتا ہے جو چھت شہر سے نکلتے جو نظر آتا ہے منگولیا منگولیا میں نوم فیملی جو خانہ بدوش خاندان ہوتے ہیں live in these جرز جرز میں رہتے ہیں نوم آر ہرڈنگ پیوپل چراہے ہوتے ہیں who move around the step as they look after their horses and sheep چلتے پھٹ رہتے ہیں اس step میں اور اپنے بھیڑوں اور گھوڑوں کے لئے منگولیا منگولیا میں the people have to move around to find food for their animal because in winter large area of the step are covered by snow and the animal's food sources is obliterated اور جب سردیوں ہوتی ہیں تو منگولین پیوپر کیا ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر خوراک کی تراش میں اپنے جنوروں کے لئے چلتے پھرتے رہتے کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ سٹیپی کا جو کور ہوتا ہے وہ سنو سے برف سے ڈھک جاتا ہے وہ کوئی سبزہ چارہ جنوروں کے لئے نہیں ملتی inside the jars is a large cozy circular home جر کے اندر ایک بڑا سا گھر ہوتا ہے there is seating all around the edge اس کے کونوں مہر طرف seating ہوتی ہے covered with rugs and cousins and woven woolen rugs in which rich bright color on the wall keep out the bit grid filled wine and snow اور جو رگ ہوتا دریہ بولتا ان کے ساتھ دریوں سے دواروں کو سجایا ہوتا ہے ٹھیک کر کے اسے کور ان کو کیا ہوتا ہے کنکریوں سے بھرا ہوتا ہے تاکہ ہوا اور بھرا پندر نہ آسکے the wind is particularly bitter بہت تیز ہوتی it is scythesis across the empty step کہ وہ چھوٹے سا بھی سراخ رہج اس میں سے ہوا نہ آئے in the roof چھت میں through the skin and felt is the hole to let out the smoke from the stove where all is done اور جو چھت پہ وہ hole بنا ہوتا ہے تاکہ جب کوکنگ کی جاتی ہے تو جو سموک ہے وہ باہر جا سکے دن و میڈ ایٹ میٹ پھین دے ایٹ ہنٹ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ گوش کھاتے ہیں جب وہ کمیاب شکار کرتے ہیں and میک یوگرٹ اور دیں بناتے ہیں اپنی جو بکریوں وظیر ہوتی ہوں ان سے دوز لیتے ہیں اس کا دیں بناتے ہیں وہ بڑے اچھے گھوڑے پالتے ہیں which they prize as highly as their wife کہ اس طرح ان کی وقت ہوتی ہے جس طرح ان کی بیویوں کی they are skilled horsemen وہ بہت ماہر گھوڑ سوار ہوتے ہیں little boys ride ہوتے ہیں ان کی اوپر گھر سواری سکھا دی جاتی ہے ہوتے ہیں vocabulary exercise find the word or praise in the text to match the following definition venus a city of water local ferry board گنڈولا اور overcrowding congestion word use very impressive کے لیے stunning word use store of valuable thing treasure trove کا جاتا ہے sorry گھائیں بھوگیا store of valuable thing treasure trove کا جاتا ہے precious artifacts at treasures or forecast ہوتے predicted پھر text to a street children in Brazil plan to see obvious کھا جاتا ہے unfair division of wealth social inequalities کھا جاتا ہے unable to read or write illiterate کھا جاتا ہے minimum bearish کھا جاتا ہے اور very big indeed gigantic کھا جاتا ہے have a substance existence structure scratch or living اور fabric felt کھا جاتا ہے hidden from sight covered cut sharply beating female sheep A بولا جاتا ہے A W value of rise or without a saddle bear back reading for information why is a city of water an appropriate name for Venus it is surrounded by water all around it that's why the city of water an appropriate name for Venus are making question number two why are gondolas essential to ventian they are essential because they carry people across the water explain some of the problem faced by city authority in Venus were all flooded which are sometimes very devastating or some large number of tourists visit their city every year it become difficult to control such large number of people if you visit Venus what you would like to see most you have to give example of Brazil and your own country social inequalities mean wrong division of wealth explain the factor which contribute to the poverty in Brazil factor which contributes to poverty of Brazil is illiteracy of people neglected on part of authorities why is problem of street children in Brazil growing toh is cancer may niche hogha is cancer niche because poverty they after often have to face violence and lack of various necessities in their home so they are forced to leave that is why the problem of street children is growing in Brazil question number 8 how do the attitude of authority in venus and brazil toward problems in the city differ so the authorities of venus was to save the people while the authority of brazil pay no attention toward the problem faced by the people how is ajar constructed to suit the climate and no made way of life is ajar is a circular tent it is a very large but being light weighted it is also easy to carry around and travel with so it is suitable for no made question number 10 why are the Mongolian people forced to be no made in the Mongolia the people have to move around to find food for their animals so they live no made life what are the Mongolian particularly proud of they breed excellent horses of which they are very proud of so important question question number 12 is explain explain three way in which the lives of Brazilian street children differ from lives of Mongolian norm children Brazilian street children have no shelter they have no hope for bright future while in Mongolia they they have they have to live in they eat meat and enjoy themselves with horse riding so this chapter I hope you can subscribe if video good then subscribe سبسکرائب کرتی جائے